بارپنکی ماشاءاللہ علماء کا شہر ہے اور یہاں پہ نجانے کتنے خطبہ اور علماء کو آپ سنتے رہتے ہیں میں صرف ایک جملے سے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز کر رہا ہوں اور وہ یہی جملہ ہے کہ مولا ابباس کا ایک لقب ہے باپ الحسین حسین کا دروازہ اور علی مرتزہ ہے باپ شہر علم یعنی جو باپ شہر علم ہے وہ علی مرتزہ اور جو حسین کا دروازہ ہے وہ مولا ابباس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات محمد تک پہنچنا چاہتی ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا حسین تک جانا چاہتی ہے تو ابباس کی چوکھت تک آنا ہوگا پسیزان مہدرم سے دو تین جملے میں سرف کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھ کے میں علی عباس زیپوری صلی اللہ مہو کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد یکے بعد دیگر شورہ اکرام کا قافلہ آ چکا ہے میں گرد کاروہ کی حیثیت رکھتا ہوں لیکن بارہ بنگی کے سامعین اور معتبر سامعین علماء اکرام ہمارے متدیر افراد اس گرد کاروہ کو فراموش اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ گرد کاروہ کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے کیونکہ گرد سے ہی پتا چلتا ہے کہ کاروہ کی منزل کیا ہے کاروہ کی منزل کی خبر ہوتی ہے گرد سے عدبہ تشریف فرما ہے موقعین مبکرین بیٹے ہوئے ہیں نقادِ حضرت تشریف فرمائیں ایک ایک جملے کے اوپر غور فرمائیے گا اور یاد رکھئے گا اپنے علماء کی قدر کیجئے اپنے علماء کا احترام کیجئے اس لیے کہ ہمارے علماء کی طاقت یہ ہے کہ جہاں پہ آرمی تھکھار کر پیٹ جاتی ہے وہاں عالم کا ایک پتوہ پورے ملک کو بچا لیتا ہے یہ کلم کی طاقت ہے اور کلم کا بار نسلوں تک جاتا ہے اور آپ تلوار کا بار اگر کیجئے گا تو ایک آدمی قتل ہوگا لیکن جب کلم چلتا ہے اور خدا کی قسم جس دن ہمارے علماء کلم رکھ دیں گے اس دن قوم مردہ ہو جائے گی اپنے علماء کے ساتھ رہیے اور علماء کو اپنے میں یاد رکھئے گا حق بیانی کرتا ہوں ایک ہی جان ہے یا تو کوئی مار دے یا تو اللہ کی طرف سے روح آئی ہے اللہ یہ واپس لے لے لیکن جو حق بیانی ہے میسہ میں تمہار کی نائلائن سے لپتی ہوئی گرد کا تصدق ہے کہ جو صرف حق بات ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں علماء کے ساتھ رہیے اور علماء کو اپنے نسخوں پہ نہ پرکھئے گا علماء کو حدیث نبوی پہ پرکھئے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ماما تبلم یا عریف امامہ زمانے کی فقد ماتا میتتن جائے لیا یہ حدیث دو طریقوں سے ایک فقد کے ساتھ ایک فقد کے ساتھ نہیں ہے لیکن جو میں نے پڑھی ہے وہ فقد کے ساتھ ماتا بلم یا عریف امامہ زمانے کی فقد ماتا میتتن جائے لیا جو اپنے وقت کے امام کو جانے بغیر مر جائے وہ چاہل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے وقت کے امام کی مارفت ہے وہ کبھی چاہل نہیں ہو سکتا اس کے ہاں علم ہوتا ہے والا ہماری قوم کو سلامت رکھیں ہماری قوم کے متدین علماء کو سلامت رکھیں اب آئیے اس شبیہ ساکیہ کوسر کا جشن ہے کہ جس کے بابا کو علی کہتے ہیں اپنوں نے قصیدہ تو پڑھائی جب غیروں نے قصیدہ پڑھا تو شاہن شاہ نجب کے لیے کہا کہ کس علی کی بات کر رہے ہو علی نون ورقلم ہے علی دین کا علم ہے علی قاتحظ المسطم ہے علی رہیہ کا قدم ہے علی سرات مستقیم ہے علی قلب سلیم ہے علی باد نصیم ہے علی سبائش حمیم ہے علی اسلام کا تن ہے علی شاہ زمن ہے علی علم کے قرن ہے علی جمال حسن ہے علی تاجدار حلطہ ہے علی نسیریوں کا خدا ہے علی سید العرب ہے علی نسیریوں کا رب ہے علی علم کا در ہے علی شیر غزمپر ہے علی صدیق اکبر ہے علی شاہ پہ محشر ہے علی ساکی اکوثر ہے اگر ابھی یہ مجمع خاموش رہا تو کیا سہرہ اور جنگلوں میں جا کے جبرائیل سے استاد کے فضائل کی داد لے لوں علی کلیوں کی چٹک علی پھولوں کی مہک علی سرس کی لہک علی جداللہ علی لساناللہ علی بجھولہ علی عزناللہ علی بجھولہ علی جمباللہ اتنا بڑا علی جس نے پوری پوری تو پوری زندگی اللہ سے کچھ نہ مانا جو ابھی فضیلتوں کا حامل ہے نماز شب میں مان رہا ہے تو اب پاس دو نماز شب میں اگر کچھ مانگا ہے مولا کائنات فلک جناب عزت مہاب ابو تراب مولا قدیر جناب امیر حضرت علی اپنے ابھی طالب علی صلی اللہ دو سلام نے تو مولا کائنات نے صرف شبیح حیدر کو مانگا ہے مولا ابباس کو مانگا ہے کون ابباس وہ ابباس کے جو کربلا کے میدان میں آئے تو اپنی ایک قدم کی دھمک سے پوجے اشتیا کی ساخر چھین لیں اس ابباس کو مانگا ہے مولا ابباس نے جب اٹھارہ ہزار عالمین کی سیر کر کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم زمین پر واپس آئے آنے کے بعد مولا کائنات سے کہا یا علی اٹھارہ ہزار عالمین کی سیر میں کر کے آ رہا ہوں لیکن مجھے ایک تاج ایسا بھایا ہے جس تاج پر ابباس لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تاج تم اللہ سے طلب کرو اب زاگر سی بات ہے کہ گوھر ایسا ہے تو جوہری بھی علی جیسا ہونا چاہیے اس لیے نماز شم میں اب پاس کو مانگا ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا اب یہی سے نصر کے خیمے سے نکل کے اور نظم کے خیمے میں داخل ہوتا ہوں مجھے کرتاز کرولائی بولتا ہوا قربان ہو جائے تو اچھا ہے کبھی کبھی مختل اچھا ہوتا ہے تو قربان ہونے میں لطف بڑا آتا ہے اس لیے میں جملے آپ تک وہ بھی محترم ہے کسرے پہ غور نہ کیجئے گا چوتھے پہ نتیجہ دیکھئے گا یہ شان کے شوق کوئی زیجہ نہ دے گا خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائش ان سے نہیں مانگو کہ تو اللہ حوائش ان سے نہیں مانگو کہ تو اللہ حوائش یا آپ کے سامنے میں عباس سرشاد صاحب کے مصر پڑھ دوں جو بہت پہلے عباس سرشاد صاحب نے کہے تے جب میسیم زیدی صاحب کے مصر یاد آئے تو حبیب کے بھی مصر یاد آگئے اب سنیے عباس سردرے باب حوائش پر جھکانا چاہئیے سردرے شاعری سنی جاتی ہے اس لئے انتخاب علماء اور خطبہ کے مصروں کا کر رہا ہوں اور آپ کو آج کی محفل میں میں شہید سالیس رحمت اللہ علیہ کبھی کلام سناؤں گا اگر آپ آماد رہے سنیے گا مصر آپ کے حوالے آپ پاتر شاہد صاحب کے مصر سردرے باب حوائش پر جھکانا تو ہاتھوں کو چلانا چاہیے سہرے کے بہت کم ہے علمدار حسین تیرے پر چمپے تو ہاتھوں کو چلانا چلانا ہو ممکن نہیں کہ آج علی کی سلام نہ ہو ردی کے بھاؤ بھی نہ خرید میں کو کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ ایک اس تیارہ پیش کر سنیے گا جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیث حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیث حرام ہو جس گھر میں آیتوں کی یہ جو آپ کم کم لگاتے ہیں یہ لائٹ لائٹنگ کرتے ماشاءاللہ یہ سہی بات ہے یہ ستون تو ہے لیکن شامیانہ یہ اللہ کا ہی ہے جو بغیر ستون کے نیل شامیانہ ہے جس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے دیکھئے یہ غبارے بھوٹ بھوٹ کے داکھ دے رہے تو یہ اپنے لہجے میں داکھ دے رہے تو اللہ نے جو بتیس داتوں کے پہرے میں نیمت کے طور پہ زبان دی ہے یہ کسی اور کے ذکر کے لئے نہیں ہے ذکر علی اور اولاد علی کے لئے اور آپ کے خطر میں صرف ایک جمعہ پڑھ جاؤں جگہ ہے کربلا چیز گئی ہے کربلا میں جشن ہو رہے اس لئے کربلا کے حوالے سے چند البقی کی شبیعہ بنائی گئی ہے بولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے ان فکروں کو سلامت رکھے تام تیر ہمیں سخنے جن لوگوں نے جن کی شمولیت ہے ان کی توفیقات اللہ اضافہ فرمائے یہاں پہ چند البقی کی شبیعہ تامیر ہوئی ہے پورے گندوستان میں ایک یہ روزہ بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے حوالے سے جو شبیع بنائی گئی ہے یہ پہلا روزہ ہوگئے پورے گندوستان میں جو تصویر گھینج دی گئی ہے جو مدینہ مناور ہمیں ہے آپ اس کی زیارت کو ضرور جائیے گا مولا میں دعا کو پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجاہی ساتھ کو سلامت تک ہے ہر سال دعا کی جاتی ہے کہ کربلا اربعین میں شیعوں کو کربلا نہ جانے دیا جائے لیکن وہاں اس کے حسین حسین کا نشا ہزار یہ نشا ممت ہزار ہوتا ہے جیسا ہی سفر کا چان پھلک 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 ادھر میتر چلنا چالی ہو جاتا ہے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ اتراب کے لوگوں سے بھی جاتا چملے کی قیمت دنیا میں دبائیے گا میں شہزادی سے محشی کے میدان میں عجر عظیم لے گیلوں گا اور تو پھالے لوں گا سنی ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ چار کروڑ لوگ کربلا پہنچے تب دادی ملول پریشان ہو گیا لوگوں نے پوچھا پریشان کیوں ہو رائے تادا دیکھ کر تادا دیکھ کر نہیں پریشان ہو جس سوچ پریشان ہو جب حسین نے بلایا نہیں تو اترے آئے جب بلایا تو گئر گئر مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر کی نہیں مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر کی نہیں حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم ان کے جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی مالا آپ کو سلامت اکھیں میں آپ یہ گتا چاہتا تھا جو باربنگی کے موتبت صاحبان نے مجھے دے دی مرداباتی 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 سلباد یہ جو مردابات کے نعرے لگ رہے ہیں یہ لگنے بھی جائیں یہ خانہ کعبہ کے نام پر چندہ اصول کر مسلمانوں کو بے وقوب بنا بنا کر اپنے بچوں کو شراب پلا پلا کر یزید و ابن زیاد بنانے والے یہ حجر اصور کے پیسے سے بائی دھاؤں گھوننے جانے والے یہ حملی والوں کو کیا مٹا بائیں گے میں گزارش کرنا ہوں اور ایک سرسی کا اور ایک لکنوں کا ملاحظہ فرمائیے زیادہ دور نہیں ہے لکنوں جہاں جو زبان شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں سب سے پہلے کانپور کا بہت آئیس جو اٹھائیے گا کہ سر جھکا کر دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے کیسے نہیں ہیں اب آپ قسم کھا کے بیٹھئے میں پڑھتا ہوں کہ سر جھکا کر سبر ایو بی بھی شامل ہو گیا دیکھنا یہ ہے ارے کاروں ہندوستان میں اسے بھی کم لوگ بہا ہوتے ہیں لیکن امدہ محفل صبح آٹھ میں یہ تک ہوتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا بولتے ہیں کہ سر جھکا کر دیکھئے خدا کی قسم انہوں نے میری کلائی دیکھ لی اس لیے آپ گھڑی دی ہے اس لیے تھوڑا تو میں نے آستین چڑھا لی تھی اور آستین کے حوالے سے مجھے آصف جلال کا ایک شیر یاد آ گیا وہ میں نے کہا کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں جو آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں اور آپ کو سلامت رکھیں سبات کے شیر سنتے ہیں اب یہاں سے ایک شیر سنیئے آپ بولیں گے میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ بولیں گے کہ آپ میرے اندر کا سویا ہوا شیر نہ جگہیے میں جا یہ رہا ہوں کہ آپ بول لیجئے یوگی اس لیے کہ وقت نہیں ہے میں ایک شیر سناتا ہوں سرزمینہ کانپور کے حوالے سے کہ سر جھکا کر سبر ایو بی بی شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تھا کافلہ سجاد کا کیا زبان سنتے ہیں آپ میں پڑھ کے دیکھتا ہوں لکھناوں تک آتا ہوں ملاحظہ فرمائے گا کہ سر جھکا کر سبر ایو بی بی شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تھا کافلہ سجاد کا اختر سرزمینہ دو قدم آگے بڑھا کے دو قدم آگے جب پڑھائے اور دو مصرے مطلب تخیل کا جو تائر ہے وہ کوئے اب کوئیس کی منزلوں سے ہوتا ہوا صدرہ کی منزلوں تک پہنچا اب یہاں سے شیر ملاحظہ فرمائیے اسمہ داری آپ کی ہے آخری شیر پہ تو آپ بولیں گے مصرے ایسے ویلائیتی ہیں کہ اگر سلمان صفت مردہ لیتا ہو تو وہ زندہ ہو جائے سواجہ فرمائیے گا ہر مردہ نہیں زندہ ہوگا شیر سنیے گا کہ سر جھکا کر سبر ایو بی بی شامل ہو گیا راستے سے چارہ تھا کافلہ سجاد کا اختر سرزمینہ کا بڑی سرخیز زمینہ سرزمینہ شیر سنیے کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال آسمہ پر توق کس نے رکھ دیا سجاد مولا آپ کو سلامت رکھیں اس توق کو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا آخری شیر پہتا ہوں زبان لکھنوں کی دیکھئے گا اسے لکھنوں کہتے ہیں سلطان سرور لکھنوی صاحب کا آخری شیر کہ سر جھکا کر سبر ایو بی بی شامل ہو گیا جو اب تک یہ سوچ رہا ہے اس سے اچھا شیر آئے گا تو بولیں گے ان کے لیے پڑھ لاؤ کہ سر جھکا کر سبر ایو بی بی شامل ہو گیا راستے سے چارہ ہاتھ قفلہ سجاد کا چاندی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال آسمہ پر توق اس نے رکھ دیا سجاد کا سلطان سرور لکھنوی نے کہا کہ شام کی ساری حکومت ہم اُلک کر آگئے دستخط سیند کے تھے اور فیصلہ سجاد کا ساری حکومت ہم اُلک کر آگئے دستخط سیند کے تھے اور فیصلہ سجاد کا باشا اللہ علیہ